اسلام علیکم جی پیٹکورٹوی جانر سے ہم آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرین سے ہوں گے تو دوستو آج ہم موجود ہیں توبا ٹیکسنگ میں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نیا سلسلہ کا شروع کرنے والے ہیں پوائنٹرز کے اوپر اس میں ہم بتائیں گے کہ پوائنٹر کو فیلڈ میں کیسے اتارا جاتا ہے پوائنٹر کے ساتھ ہنٹنگ کیسے کی جاتی ہے پوائنٹر کی خصوصیات کیا ہیں کسی بندے نے پوائنٹر کو امپورٹ کروانا ہے یا ایکسپورٹ کروانا ہے یا اس کے بیماریاں کیا لہاکو سے ہو سکتی ہیں یعنی کہ اوورال جو اس کا سیشن ہے وہ ہم اپیسوڈ وائز سٹارٹ کریں گے تو اس سلسلہ کا عرب میں ہماری مدد کریں گے جہاں زیب خان صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے آلوے وال اور اس کے بعد مزید ڈسکیشن کی طرف چلتے ہیں سر کیا حال چال ہے سر میں نے ماشاء اللہ آپ کا شوق دیکھا ہے جانور دیکھیں بہت ہی اچھی آپ نے پریڈ رکھی ہوئی ہے میں لوگوں کے پاس وزرٹ کرتا ہوں لیکن 30-40% جو پیورٹی جانوروں میں ہوتی ہے پوائنٹر میں اتنی ہوتی ہے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے جو جانور رکھے ہوئے ہیں بہت ہی کوالٹی کے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس لیول کو اچیو کرنے میں کتنا عرصہ لگا اور آپ کو یہ شوق کیسے بیدار ہوا شوق یہ اصل میں یہ ہمارا شروع سے چلا آ رہا ہے خاندان میں شوق ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایٹیز سے اشکار کھیلتے ہیں تو ان سے یہ ساری چیزیں میں نے ان کو ڈاپ کی ہیں دیکھ کے ان کو تو یہ ان کے تھرو ہی مجھے ہر چیز کا ایڈیا ہوا ہے جب بچپن میں ان کے ساتھ فیلڈ میں جاتے تھے تو پوائنٹرز بھی تھے لیب بھی تھے تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ پوائنٹرز کا کیا کام ہے اور فیلڈ میں ہنٹنگ کے لیے اور لیب کا کیا کام ہے تو وہیں سے یہ شوق شروع ہوا وہیں سے چلا آ رہا ہے اچھا آپ نے فیلڈ کا ایک لفظ یوز کیا ہے ہر جانور جو ہے اس کی ایک الگ فیلڈ ہوتی ہے مجھے فیلڈ کے بارے میں بتا رہا چلیں میں اکثر ناظرین کو پتا نہیں چلتا میرے دوستوں کو پتا نہیں چلتا جو نیا شوق کرتے ہیں کہ فیلڈ کیا چیز ہے پوائنٹر کس فیلڈ میں یوز ہوتا ہے فیلڈ بیسیکلی پیٹریج اور کوئل شوٹ کے لیے پوائنٹر بیسیکلی یوز ہوتا ہے ادھر پاکستان میں فیزنٹ ہے لیکن وہ تو بڑا کام ہے جو راکھ وغیرہ کسی نے بنائی ہوئی ہے ادھر فیزنٹ مل جاتے ہیں ادھر وائز تیتر اور بٹیر کے لیے جو ہے پوائنٹر زیادہ استعمال ہوتا ہے اپنے پاکستان میں پاکستان میں فیلڈ بیسیکلی جیسے کہ ہم ادھر سالٹ رینج کی بات کریں تو پہاڑوں میں جب ہم ہنٹنگ کے لیے اترتے ہیں تو تیتر جو ہے اس کو اتنا ایزی نہیں ہے اپروچ کرنا تو پوائنٹر کے تھرو ہمیں بہت آسان ہو جاتا ہے وہ پوائنٹر کا مطلب ہے پوائنٹ کرنا یعنی وہ پیٹریج کے اوپر جاں نشان دہی نشان دہی کر دیتا ہے کہ ادھر کوئی ہے گڑ بڑ ہے گڑ بڑ ہے تو شکاری کے لیے پھر ایزی ہو جاتا ہے اپروچ کرنا ادھر وائز جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پوائنٹر کے بغیر تیتر کتے کے بغیر اگر تیتر اڑ بھی جائے تو اس کو ہٹ بھی ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے جے جے تو ادھر بڑی ہیلپ ملتی ہے ڈاگ کے ساتھ ڈاگ کے بغیر اس کو اپروچ کرنا بڑا ٹاف ہو جاتا ہے ٹاف ہو جاتا ہے تو وہ اگر کہیں کسی ٹھک گراس میں پڑا ہوا ہے تو وہ ڈاگ ادھر پوائنٹ کرتے ہوئے اس کو پہنچ جاتا ہے تو پوائنٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کو اٹھانے میں آسانی ہو جاتا ہے اور جانور جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ضائع نہیں ہوتا بلکل صحیح بات لیے اچھا مجھے تھوڑا سا شکار کے بارے میں بتاتے چلیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کمپین کو چلا رہے ہیں آج کل کے برڈ ہنٹنگ جو ہے وہ اللیگل ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ شکار لیگل کھیل رہے ہیں یا اللیگل کھیل رہے ہیں جو لیگل شکاری ہے وہ ہمیشہ اللیگل ہنٹنگ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کچھ پیجز ہیں فیس بک پہ بھی ہیں پیجز ایسے جو انٹی ہنٹرز ہیں اور بلا وجہ کرتے ہیں شکاریوں کو بلا وجہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو نالج نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے کوئی بڑا سکور کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ کسی رکھ میں جا کے شکار کھلا گیا ہو تو وہ ارینج شکار ہوتا ہے تو بغیر کسی نالج کے وہ کسی کی بھی فوٹو اٹھا کے تو وہ کریٹسائز کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جن کو آئیڈیا نہیں ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا کرائم کیا ہے کرائم کیا ہے کوئی پرندہ مار کے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ حلال ہے حلال اور الحمدللہ ہم اپنے شوق پہ پورا گرب کرتے ہیں فخر ہے ہمیں تو ان لوگوں کے لیے بس اتنا ہی میرا میں کہنا چاہوں گا کہ میں تھوڑی سی انفرمیشن لے لیں پہلے کہ شکار بیسکلی ہے کیا تو شکار جو ہے جب شکاری فیلڈ پر نکلتا یا ڈاک ہنٹنگ کے لیے جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ وہ فورا نہیں جاگے شکار شروع کر دیتا ہے یہ بہت ساری ان کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں موسم کو فیس کرنا پڑتا ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے یہ ساری چیزوں کے بعد جا کے پھر وہ اپنے شکار کو انجوائے کرتا ہے تو یہ جو کریٹیسیزم ہونی چاہیے لیکن لیگل ہونی چاہیے اگر کوئی بندہ کوئی بیگ سے باہر جا رہا ہے تو ان کو تو ہم خود جو لیگل شکاری ہیں ہم خود اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچا جائے اور جو دوسرا جو نیٹنگ ہو رہی ہے ہم سب سے پہلے ہم میرے کچھ دوست ہیں میرے والد صاحب جو ہیں انکل کامران انکل ہیں انکل زاہد ہیں اور بھی ندیم پراچا صاحب ہیں اہدنان بھائی ہیں اہدنان خاکوانی وہ خود ان چیزوں کے اگینسٹ جو وہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیٹنگ کر رہا ہے یا پھر بیگ سے باہر جا کے سکور کر رہا ہے تو ہم خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں بلکل زبرددس بات کیا آپ نے اچھا مجھے ایک بات بتا دے چلیں کہ جیسے کہ پوائنٹر کوئی فیلڈ میں ابھی تک آپ نے بتایا کہ جانے سے پہلے ٹرین کیا جاتا ہے پراپل لی اسے تو ٹرین کیا جاتا ہے کیا انسان کو بھی پہلے ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے فیلڈ میں جانے کے لیے ہاں جی بلکل رہرسل ہونا بڑی ضروری ہے یعنی جو پندرہ اکتوبر اپنا اکتوبر سے شروع ہو کے سوری پندرہ نومبر سے شروع ہو کے پندرہ فیبرری تک تھی تر کا جو سیزن ہے اس ڈیوریشن کے علاوہ آپ بٹیرے کا جو شکار ہے وہ کھیل سکتے ہیں جو آپ نے ٹریننگ کی بات کی تو ہم یعنی اکتیس مارچ کے بعد ہم شکار بند کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں مرغابی ہو تیتر ہو بٹیرہ جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو جاتا اکتیس مارچ تک تو اس کے بعد جو جو گیپ گزرتا ہے کو چھے منت کا تو ظاہر ہے ہم گند نہیں چلاتے اس پر تو ریہرسل جو ہے تو ہمیں ہر سال پہلے جو بٹیرے کی آرائیول شروع ہو جاتی ہے آگست کینڈ پہ تو اس کے لیے بھی ہمیں پہلے تھوڑا اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی گن کو سیٹ کرنا پڑتا ہے ریہرسل کے بعد ہی ہم فیلڈ میں اتر سکتے ہیں اسی لیے جیسے ڈاگ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اسی لیے جو گن گن مین ہے اس کو جو بندہ شکاری ہے اس کو بھی چاہیے کہ پوری طرح پہلے شکار کو سمجھ لے صرف گن چلانے کا نام شکار نہیں ہے اس کا نالج ہونا چاہیے کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں اس کی بیسک کیا ہے بیسک کیا ہے ہم پھر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ ساری چیزیں اور ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہے وہ چاہے شکار ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے لیے آپ کو پریپیر ہونا بڑا ضروری ہے جب تک ہم پریپیر نہیں ہے یہ جو بٹیرہ اور تیتر ہے ہم اس کو فلائنگ کھیلتے ہیں کبھی بیٹھا ہوا نہیں مارا میرے چاچو عبدالاہت خان ہے یا میرے والد صاحب ہیں وہ اگر سامنے کوئی بیٹھا ہوا برڈ ہمیں نظر بھی آ جائے تو وہ ہمیں روکتے ہیں کہ آپ نے اس کو بیٹھے ہوئے کو ہٹ نہیں کرنا جب یہ اڑے گا پھر آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے اور یہ اچھے شکاری کی نشانی ہے جی اور یہ اس چیز کو پھر ہم نے ابھی بچپن سے ساتھ لے کے چلیں کہ ہم نے کبھی بیٹھا ہوا پرندہ مارنے سے ہوایڈ کرتے ہیں ہمیشہ فلائنگ ہی کھیلتے ہیں اور لیگل کھیلتے ہیں الحمدللہ زبردست بات ہے اچھا مجھے اس کے ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جیسے کہ جب آپ فلائنگ کھیلتے ہیں یا برڈ کو ہٹ ہنٹ کرتے ہیں تو اسے ریٹریو کر کے جب جانور لاتا ہے وہ اکثر لوگ کہتے دیتے ہیں جی یہ کتے گئے اب اس کو مو لگ گیا جی یہ حلال نہیں ہے یا نا پاک ہو گیا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں اصل میں جب تک کہ جو کتا ہے وہ اس کے جو دانت ہیں وہ برڈ کے جسم کے اندر انٹر نہیں ہوتے تب تک تو وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ جو اوپر باری جو اس کے بال ہوتے ہیں سکین ہوتے ہیں وہ تو اتر جاتی ہے ہاں جے تو تب تک تو کوئی ایشو نہیں ہے ہاں اگر ڈاگ جو ہے وہ اپنے جو دانت ہیں وہ برڈ کے اندر گسیڑ دے تو اس اس میں پھر آپ اس کو آوائیڈ کریں کھانے سے یہ لیکن یہ اس کے لیے بھی آپ کو اپنے ڈاگ کو سمجھانا پڑتا ہے ٹرین کرنا پڑتا ہے ٹرین کرنا پڑتا ہے ویڈاوٹ ٹریننگ ایسے ممکن نہیں ہے کہ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے اب جیسے میں پوائنٹر کی بات کر رہا تھا کہ بہت سارے جو پوائنٹر ہیں وہ گن شائے ہوتے ہیں وہ ہم جب اس کو ٹرین کرتے ہیں یعنی فیلڈ میں نہیں لے کے جاتے ہیں گھر میں ٹرین کرتے ہیں پہلے تو وہ جب پہلی دفعہ فیلڈ میں جاتا ہے تو ہمیں بہت سب سے پہلے سسپنس یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم فائر کریں گے تو یہ بھاگنا جائے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا جو پوائنٹر کا شوق کرتے ہیں ہیں اور شکار بھی کھیلتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا تو گن شائے بھی ہوتے ہیں ڈاگ تو اور دوسری بات یہ کہ بڑ کو جو ہے وہ بائٹ کرنے کی بات ہے تو وہ جو پیور بریڈ ہے جو پوائنٹر پیور ہے وہ ایسا کرتا نہیں ہے کرتا نہیں ہے اور دوسرا لیب بھی ہے لیب لیب پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹرین کیا ہوا ہے ایدروائز لیب بڑا زبردست ریٹیور ہے بلکل صحیح آتا ہے بہت زبردست ریور ہے اور ہمارے ٹیک ہنٹنگ کے لیے بھی لیب ہمیں بڑا کام آتا ہے کام آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ لیب میں ایک لیبرا ڈور آتا ہے اور ایک لیبرا ڈور ریٹیور آتا ہے ان دونوں میں کتنا بنایا گیا تھا کہ جو لیبرا ڈور ہے یہ صرف سطح زمین کی طرفی مطلب جانروں کا کر سکتے ہیں ان کو لا سکتے ہیں جبکہ ریٹیور کا مطلب ہے کہ وہ پانی میں سے بھی ریٹیور کر کے لے آتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ ریٹیور بنسبت لیبرا ڈور دوسروں کے پانے کے زیادہ شکین ہوتے ہیں ان پانی میں پانی شائع نہیں ہوتے یعنی کہ وارڈر شائع نہیں ہوتے پانی میں جانے اور گھلے ملنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں تو اشکاری بھی یہی ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے پاس یہاں تو پوائنٹر ہو یہاں پھر لیب ریٹیور ہو تو سر مجھے تھوڑا سا گنز کے بارے میں بتاتا ہے جانے کہ فیڈ میں ایک بیسک بندہ ہے وہ کیسے کونسی گن سے سٹارٹ لے اور میکسیمم گنز جو ہیں وہ کس لیبل تک جاتی ہیں اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپ لینڈ شوٹ پہ جا رہے ہیں یا وارٹر فال کے لیے جا رہے ہیں جو تیٹر کے شکار کے لیے بیسک جو گن ہے وہ تو ڈبل بیرل ہے ڈبل بیرل ہے لیکن آج کل جو ہے وہ ریپیٹر بھی یوز ہو رہی ہے ریپیٹر بھی یوز کرتے ہیں میں خود بھی کرتا ہوں تو گن کا ڈبل بیرل اور ریپیٹر میں ظاہر فرق یہ ہے کہ ریپیٹر میں ریپیٹر فائل شاٹ ہوتی ہے یا فور شاٹ ہوتی ہے ڈبل بیرل میں آپ دو ہی فائر کر سکتے ہیں اور تیٹر کے لیے یہ اپنا ڈبل بیرل جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے دوسرا ڈپینڈ یہ ہے کہ آپ ایمپورٹڈ گن یوز کر رہے ہیں یا کوئی تر لوکل گن درے کی میٹ یوز کر رہے ہیں فرق اس میں یہ آتا ہے کہ جو ایمپورٹڈ گنز ہیں اس کا اس کے میٹیریل کا بڑا فرق ہوتا ہے جیسا کہ میں جو زیادہ یوز ہونے والی گن ہیں ریشین گنز ہیں بائیکال کی بہت ساری اوور انڈر بھی آتی ہیں اس میں اس میں فائیو شاٹ بھی آتی ہیں تو زیادہ تر جو ہے ریشین جو اپنا بائیکال ایمپی وان فائف تری اور وان ڈبل فائیو یہ یوز ہوتی ہے ان کا میٹیریل بڑا سالیڈ ہے اور ترکش کی ترکش گنز بھی آج کل چلتی ہیں اس میں بہت سارے موڈلز ہیں تو ان میں میٹیریل کا فرق ہے لیکن میں پریفر کرتا ہوں جو ریشین گنز کو اس سے ہٹ کے اگر آپ دوسری طرف جائیں تو سائیڈ بائی سائیڈ میں ڈبل بیرر میں ہولنڈ آن ہولنڈ کی اور بہت ساری گنز آجاتی ہیں جو لیکن وہ ہر بندہ اس کو آفورڈ نہیں کر سکتا وہ اپنا یا تو کوسٹلی کے علاوہ وہ خاندانی گنز چلی آ رہی ہیں یعنی جو کسی کے دادا نے اس سے پیچھے رکھی ہیں وراست میں چلی آ رہی ہیں صحیح صحیح تو گن کا رول جو ہے وہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کا ہنٹ کے لیے لیے جا رہے ہیں اگر آپ ڈک شوٹ کے لیے جا رہے ہیں پھر تو آپ کو فائل شوٹ ہی کام دے گی کام دے گی اور ڈک شوٹ میں بہت ساری چیزیں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جس کو ہر بندہ انجوائے کرتا ہے چاہے وہ غیر شکاری بھی ہو تو بہت سارے ہمارے جو فرنڈ ہیں ہمارے ساتھ پہلی دفعہ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ جب ہم صبح کو تین ساڑھے تین بجے فیلڈ کے لیے نکلتے ہیں یا پھر ایک دن پہلے رات کو ادھر کیمپنگ کرتے ہیں تو اس کا جو جو انوارمنٹ ہوتا ہے ادھر جا کے رات شام کے سورج غروب ہو رہا ہے دریا کے کنارے آپ نے کیا بات لگایا ہوا ہے بڑا پرسکون ہوتا ہے بڑا پرسکون محول ہے آپ سٹی کی جو لائف ہے جو آپ کی بیزی لائف آپ اسے ہٹ کے جب نیچر کی طرف جاتے ہیں تو آپ باقی چیزیں جو آپ کی سٹریس ہے روٹین کی جو ورک ہے وہ اس اسے جو سٹریس ہے وہ ساری آپ کی ریلیز ہو جاتی ہے آپ انجوائے کرتے ہیں نیچر کو پھر جب سورج غروب ہونے کے بعد رات ہوتی ہے تو ادھر کیمپنگ میں آپ گاپ شاب کرنا کھانا شانا کھانا تو رات کو پھر سوکے جب صبح کو آپ نے چاہر ساڑھے چاہر بجے کے قریب اٹھنا ہے اٹھ کے آپ اپنے اپنے ڈکائز ہیں گنز ہیں اور جو کالز وغیرہ یوز ہوتی ہیں ڈکس کے لیے وہ لے کے آپ نے اپنے پوائنٹ کی طرف جانا ہے جہاں آپ نے ڈکس شوٹ کرنا ہے پھر سب سے پہلے آپ نے اپنے جو ڈکائز ہیں وہ پانی میں بہان لگانے اور اس کے بعد اپنا ہائٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے تاکہ ڈک بڑا بڑا تیز فرندہ ہے بلکل صحیح بات ہے کافی سپیڑ میں ہوتی ہے جی جی تو وہ آپ کی جو نیچے موومنٹ ہے وہ بھی آپ کی دیکھتا ہے دیکھتا ہے ہم اس چیز کا بھی خیار رکھتے ہوئے ہم ہائٹ اپنا اس لحاظ سے بناتے ہیں کہ ڈک ہمیں دیکھیں نا اس کے بعد ڈکائز لگانے کے بعد ایک کال ہوتی ہے مختلف سپیشیز کی جو آوازیں وہ مختلف ہیں ڈک کی جو جتنی بھی سپیشیز ہیں تو اس میں آپ کوئی ایک دو سلیکٹ کر کے وہ آپ اس کو آن کر دیں تو پھر ڈک جب اوپر سے آواز سنتی ہے تو وہ ڈکائز کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے جب وہ ان رینج آتی ہے تو پھر آپ اس کو شارٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ جب آپ اپنی بی سی لائف سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے پر سکون کا محول ہوتا ہے ہر چیز کا اور چل رہی ہے بانت نہیں ہوئی جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انسان اپنی بی سی لائف سے نکلتا ہے اور جب وہ اتنے پر سکون محول میں جاتا ہے تو وہ مطلب نیچر کے قریب جاتا ہے تو بہت سکون ملتا ہے یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں فیکٹ ہے سائنٹیفکلی دوسرا ثابت ہے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں ایسے گوگل پہ کہ جب انسان ڈاگ کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اس کی باڈی کے اوپر اس کے بالوں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ نارمل کنڈیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے یہ قدرت کا ہی کمال ہے سارا اور رب کی دینے اس کی بنائی چیزیں ہیں اس میں ہم تو اتنا ڈیپ لی نہیں جا سکتے ہیں لیکن جو باتیں ہم نے ابزر کی ہیں پرسنلی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہم وہ ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو جانزیف صاحب مجھے اب اگلے ایک ویشن کی طرف چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک نارمل انسان ہے ایک نارمل شکار کی طرف بندہ ہے وہ دیکھ رہا ہے لک آفٹر کر رہا ہے کہ میں شکار کی طرف جانا ہے لیکن اسے کوئی رستہ نہیں مل رہا پہلے تو وہ لسنس کی طرف جائے گا کیونکہ اللیگل کو ہم پرموٹ نہیں کرتے ہم لیگلی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کو کیا طریقہ کا کیا اقدامات اٹھانے جائیں شکار کے لیے آپ کے پاس دو لائسنس دو قسم کے لائسنس ہیں جن کا ہونا ضروری ہے ایک تو ہے اپنا ویپن لائسنس جو آپ ویپن کیری کر رہے ہیں اس کا لائسنس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور دوسرا آہ 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 آ ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں آہ کچھ بیڈز ایسے ہیں جو آہ جو دوسری چھوٹی وائیڈ لائف کے لیے وہ ہارم ہیں ان کو ناپید ہونے کے ناپید ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جیسے یہ کوئی ایسی فیلڈ ہے جہتر تیتر زیادہ ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کوئی آپ جس کو چیل کہتے ہیں اس طرح کے پرندے آپ اس کو آہ اگر کئی نظر آئیں اور وہ تیتر پہ اٹیک کر رہے ہیں تو آپ اس کو شوٹ کریں تاکہ آہ وہ جو چھوٹی وائیڈ لائف ہے وہ وہ سیو رہ سکے ان کی جو ہیں وہ بڑھ سکیں بڑھ سکیں اور دوسرا آہ میں ڈاک ہنٹنگ کی بات کر رہا تھا ساتھ میں نے لیب کا جو ذکر کرنا تھا جی جی لیب آپ کو آپ کے بڑا کام آتا ہے ڈاک ہنٹنگ کے لیے اس میں آہ جیسے ہم پہلے ریٹیو کی بات کر رہے ہیں تو ریٹیور جو ہے لیب بہت اچھا ریٹیور جرمن جو پوائنٹرز ہیں وہ بھی ریٹیو کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو ہارٹ ٹریننگ دینے پڑتی ہے لیکن یہ جو لیب ہے اس کی تو بلڈ میں یہ چیز شامل ہے بلکل بلکل وہ بیسکلی ہوتا ہی جو ہے نا اس کی بلڈ میں یہ چیز شامل ہے تو جب یہ آہ شوٹ کر کے ڈاک پانی میں گرتی ہے آہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل آہ یہ جو جنوری آہ کا مہینہ چل رہا ہے تو وہ سردی زیادہ ہے تو جو ہمارے ساتھ ادھر لوکل ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ٹاف ہے پانی میں جانا تو ڈاک جو ہے وہ ادھر بڑا کام آتا ہے کام آتا ہے تو آپ آہ ڈاک جو گیری ہیں اندر تو وہ ریٹیو کر کے آہ باہر لے کے آتا ہے پھر ادھر آپ کو جو آپ نے اپنے ڈاک پر میند کی ہوئی ہوتی ہے اس کا جو ہے آپ کو اس کا سلام ملتا ہے اور آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی آہ ساتس فکشن کے لیے بڑا آہ آہ رولنگ ہے ان کا بلکل صحیح بات کیا آپ نے تو میں آپ سے ایک آہ اب لاسٹ کوئیشن یہ کہوں گا کہ آہ شکار کے لحاظ سے پھر سے کہ اپنے شکاری بھائیوں کے نام کوئی اپنا پیغام رسید کرنا چاہیں تو ضرور کریں جی شکاری بھائیوں کے نام میرا آہ یہی پیغام ہے کہ لیگل ہنٹ کریں اپنے شکار کو ہمیشہ انجوائے کریں اور یہ جو کچھ لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کا ایک الگ سنیریو ہے وہ الگ مقصد ہے ان کا تو وہ مقصد اگر کسی کو کرٹیسائز کر کے بلا وجہ یا بلا وجہ کسی کو ٹیز کر کے پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بلکل اور میری جو باقی شکاریوں کے نام یہ بھی ہے کہ اپنے ٹیم میٹس جو ہیں آپ کے جو پارٹنر ہیں ان کے ساتھ ہیں انجوائے کریں پورا جیسے کہ میں کرتا ہوں میں اپنے ٹیم کے جتنے بھی میرے میمبرز ہیں بیسیکلی اس میں سے دو میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہم کٹھش کار کھیلتے ہیں میرے چاچو ہیں ہم بھی کٹھے ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا ہے کامران انکل کامران دعوی صاحب ہیں اور سلیم صاحب بھی ہیں تو یہ ان کے ساتھ بڑا انجوائے کرتے ہیں اسی لیے میں باقیوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ مل کے رہیں انجوائے کریں جب تک آپ اکٹھے ہیں تب تک آپ شکار کو انجوائے کر سکتے ہیں بار بار ٹیمیں بدلنے سے بار بار پارٹی بدلنے سے شکار انجوائے نہیں ہوتا بلکل صحیح بات ایک آپ کا لے آؤٹ بنا ہوتا ہے ایک بندے کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو آج کی گفتگو کا اختدام ہم یہی پہ کرتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی ویڈیو میں ہم اپیسوڈ وائز چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پوائنٹر کو فیڈ میں کیسے اتارا جاتا ہے اس کو ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے پوائنٹر کی کوسٹ کیا آتی ہے آپ پوائنٹر کی پیورٹی کو کیسے جان سکتے ہیں اور پوائنٹر کو بسکلی اوورال ٹرین کیسے کیا جاتا ہے کون کونسی گن ہے ان کو پیکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ فیڈ میں کیسے یوز ہوتی ہیں لیسنس کی احتیاطی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں ان کو کیسے آپ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں موبائل ڈائف سے اور کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ شکار جائے تو آپ سامنے کھیج سکتے ہیں تو اب تک کہیں ہمیں اجازت دیجئے جی میں کرتا ہوں آج کی بیویو بہت اچھی لکھتے ہوگی اگر آپ زیر نہیں بیویو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیت باکت ہے اپنی قیمتی دائیزنگ کریے گا انشاءاللہ این بیویو میں این چیروں کے ساتھ پرتک لیے جاتے ہیں